اسلام علیکم گائز یہ ہے مونٹین اگرو کا ویزا جو میں نے اپلائی کیا تھا ریاض سے اس کی منٹیلہ بھی بتاتا ہوں آپ کو تھوڑی دیر میں کہ کونسے ڈاکومنٹس ریکوائیڈ ہیں مونٹین اگرو یورپ کی کنٹری ہے اور یہ دو ہزار بارہ میں یورپی یونیر میں شامل ہوئی تھی ٹریول ہسٹری بنانے کے لیے بہترین ہیں بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ مونٹین اگرو کا ویزا مونٹین اگرو کا ویزا ہوں مجھے اس کا آئیڈیا نہیں ہے بہت اگر آپ کے پاس USA کا B1 B2 ویزا ہے یورپ کا اس انجن کا ویزا ہے تو پھر مونٹین اگرو آپ کو آن رائیول ہے بہت اگر آپ کے پاس کوئی ایسی وہ نہیں ہے اور آپ ٹریول ہسٹی بنانا چاہ رہے ہیں اور مونٹین اگرو کا سٹکر ویزا دینا چاہ رہے ہیں جیسے تو میں آپ کو یہ ڈیٹیلز بتاتا ہوں آپ کو کیپیٹر کی سکین کی بھی لے کے جاتا ہوں میری فائلز میں جو پیپر اٹائج تھے مونٹین اگرو کے ویزا کے لیے اس میں میں آپ کو بتا رہتا ہوں چیزیں جو آپ نے ساتھ لے کے جانی ہے نمبر ون ویزا اپلیکیشن فارم انٹرنیٹ سے ڈاؤنلوڈ کیا تھا میں نیچے ڈسکرپشن میں بھی ڈال دوں گا وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر لیں اس کو فیل کریں اور پکچر اپنے اٹیج کریں اپنے سائن کریں یہ تھا ساتھ میں اپلائی منٹ لیٹر تھا میرا چیمبر ہوا ہوا اس میں لکھی تھی میری ڈیوٹ آف جوائننگ کنٹریکٹ لیندھ اکامہ والیڈیٹی بیسک سیلری اور جو چیزیں ہیں نو اپجیکشن وغیرہ کے کوئی اپجیکشن نہیں ہے دو نمبر پہ یہ تھا تیسی نمبر پہ ایکسیٹ ری انٹری ویزا تھا وہ انگلیس میں ہوتا ہے اس کو ٹرانسلیٹ کروانے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد اکامہ جو میں نے تھا وہ ٹرانسلیٹ کروانے کی ضرورت مینشن نہیں ہے ویب سائٹ کے اوپر تو یہ میں نے خود سے ڈاکومنٹس پریپیئر کیا تھے جو وہاں کے جو ویزا آفیسر تھے اس نے وہ اپریشیٹ کیا تھا کہ میری فائل بلکل کمپلیڈ ہے کامہ میں نے ٹرانسلیٹ کروانے کیا تھا بینک سٹیٹمنٹ تھی میرے پاس سیری منس کی سیلیسٹ پہ میں نے چھے مین نگے لگائی تھی یہ ایک سپورٹیو ویڈیوز میں دیکھیں میری میں ہیلتھ انشورنس کیسے کرنی ہے چار پانٹ ڈالر کی مجھے پڑی تھی پانچ دن کا پلان میں نے دیا تھا ٹرائیول پلان میں نے سال لگایا تھا اٹرنیری بنا کے انٹرنیٹ سے بن جاتی ہے اٹرنیری اس کے بعد یہ چیزیں جب ہو گئی تھیں تو ایز سپورٹیو ڈاکومنٹ اگر آپ کی کوئی پیسیو انکم جنریٹ ہو رہی ہے جیسے میرا یوٹیوب کا چینل ہے ایک دوسرا چینل ہے گوگل کی پیمنٹس آتی ہیں مجھے دو تین جگہ سے تو میں نے گوگل کی پیمنٹ کی ڈسیدن لگائی تھی میرے سبسکرائیبر ہے تیس سار سے اوپر وہ سالہ میں نے بتایا تھا کہ میں ٹرائیولر ہوں میرے دو تین یوٹیوب کے پروجیکٹس ہیں تو اس نے وہ ساری چیزیں مجھ سے لے لی تھی اور اس کے بعد اس نے بولا تھا کہ آپ کی اپروول ہم منگوائیں گے اگر آپ کی اپروول آگئی تو آپ کو انفرم کر دیں گے آپ اپنا پاسپورٹ رکھنا ہے رکھ جائیں ہمارے پاس چھوڑ جائیں یا اپنے ساتھ لے جائیں تو میں نے کہا تھا میں لے جاتا ہوں ساتھ مجھے ایڈیا نہیں تھا کہ اپروول آئے گی یا نہیں آئے گی بار کیف جب مجھے پروول کی کال آئی تو میں نے وہ کر دیا پاسپورٹ لے کے گیا اسی ٹیم میں نے مجھے سٹکر لگا دیا تھا that's it for montenegro montenegro یورپ کی کنٹری ہے very good for make travel history آپ کو اگر چاہتا آپ اگر آپ کا خیال ہے کہ آپ کو شنجین وغیرہ یا یوکے سے پہلے اگر آپ یورپ کسی کنٹری کا ویزا لینا چاہتے ہیں تو is very good thing اس کا ویزا رجیکٹ بھی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا تو آپ نے پراپر طریقے سے فائل تیار کرنی ہے اگر یہ یورپ کا غریب ہو لگا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب کو ویزے بانٹ رہے ہیں میں نے گوگل کے ریویوز چیکھ گئی ہیں بہت ساری لوگوں کا ویزا رجیکٹ بھی ہوا ہے اس کا montenegro کا تو اگر اگر کوئی کوئیسٹن ہو دینچہ کمنٹ سے پوچھیں i will answer your questions and that's it for now thank you for watching all the best